السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب پچھلے اپیسوڈ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اپیسوڈ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے یاکوب صاحب کا ہاتھ تھا یا ابراہیم بے کا اب ہم جانیں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا تو ناظرین آپ سبی کو پتا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم صاحب بھی بہت سا کا فتح کرنے میں لگا ہوا ہے یاکوب صاحب بھی فتح کرنا میں لگا ہے اور عثمان صاحب بھی یہ سب اپنے اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اب یاکوب صاحب بھی عثمان بے کا ٹانگ کچھنا چاہتے ہیں اور ابراہیم صاحب بھی عثمان بے کا ٹانگ کچھنا چاہتے ہیں اور اگر بات کرے کونر صاحب کی تو کونر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کی جو منصوبہ ہے وہ عثمان بے کو بڑا خطرہ ہے یاکوب اور ابراہیم بے دونوں عثمان کو بڑے خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے خیر یہ تو بات الگ ہے کہ پچھلی اپیسوڈ میں جو کچھ ہوا میرے خیال سے تو ناظری یا تو وہ یاکوب صاحب ہے یا کس یا کوئی تیسرا شخص ہے اب یا تو تیسرا شخص ترکہ میں ہی ہو سکتا ہے یا بازنٹینیوں میں لیکن زیادہ چانس بازنٹینیوں میں ہے